بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد ناظرین میرا نام ناصر گندل ہے آج گندل کو پاپ مارکٹنگ پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت بیادر ہوں بیری اٹون کے والے سے بہت سارے لوگ جی کمنٹس میں بھی بات کرتے ہیں اور انفارمیشن بھی مانگتے ہیں اور بیری اٹون نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیری اٹون راول پنڈی اسلام آباد یا پورے پاکستان کا نمبر ون برینڈ تھا ابھی نہیں ہے ابھی میرا راول پنڈی اسلام آباد میں چھوڑری عبد المجید صاحب کو نمبر ون برینڈ سمجھ کرو اور بیری اٹون ایک ٹائنگ تھا بیری اٹون بالکل ان کے فارم جب وہ بوکنگ کرتے تھے تو آپ یقین کرے پولیس بلانی پڑتی تھی بینکوں کے سامنے اتنا راشت ہوتا تھا پورے پاکستان کے بینکوں کے سامنے کسی ایک بینک کو وہ فارم دے دیتے تھے کہ آپ یقین ہے وہ فارم ان کا دس دس بیس بیس لاکھ پروفٹ پر اوپر سیل ہوتا تھا ایستہ ایستہ ڈاؤن ہوتا گیا روئی زوال ہر بندے کی زندگی کا حصہ ہے بیری اٹون آپ کو بتایا پچھلے جب ایک کیس بنا تھا بیری اٹون کراچی کا اور میں سچی بات ہے اس کیس کے اوپر بڑا شاک ہوا تھا جب سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا تھا کہ ملک ریاض صاحب جو انہوں نے زمین ایکوائر کی ہے گورنمنٹ کی اس کا چار سو ساٹھ عرب روپیہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا ہے میں بڑا ایران ہوگا میں نے کہا دو چار عرب بھی نہیں چار سو ساٹھ عرب روپیہ ملک یہ تقریباً کونے پانچ کھرب روپیہ بنتا ہے یہ اماؤنٹ انہوں نے سپریم کورڈ کا جمع کرانی ہے اور ملک ریاض صاحب نے یہ کیس مان لیا مان لیا اس کا مطلب ٹھیک تھا انہوں نے ایرہ پری کی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے اس میں سے تقریباً کچھ سو ڈیٹھ سو عرب روپیہ گورنمنٹ کو جمع بھی کروا دیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب نے اتنا بڑا جو لنڈن تھا وہ مارا کیسے اب میری بات کے اوپر بیری اٹون کے بہت سارے دوست نراز ہوں گے لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اتنا بڑا آپ نے رسک لیا کہ گورنمنٹ کے زمین کے اوپر آپ نے بیری اٹون کراچی جو ہے وہ ڈولپ کر دیا لوگوں کو بیش دیا اور گورنمنٹ سے بغیر زمین لیے آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا تو وہاں سے ملک ریاض صاحب کا جو ایک میں سمجھتا ہوں زوال کا ایک سلسلہ وہ شروع ہو گیا اور اس وقت ابھی جو بیری اٹون کے اس وقت علاعت ہے پچھلے دنوں خبریں آئیں کہ بیری اٹون دیوالیا ہو چکا ہے اور بیری اٹون خود دیوالیا ہونے جا رہے ریکلئر کرنے جا رہے تو بہت سارے مسائل اس وقت اندر خانے چل رہے بیری اٹون پشاور اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹھوس ہے اس کے فارم شامل میں نکال لے تھے وہ جو آڈیجسمنٹ والے فارم تھے وہ فارم بھی سیل نہیں ہو رہے مارکیٹ کے اندر تو اس وقت میری بیری اٹون راولپنڈی سلامباد کے جتنے بھی کلائنٹ انویسٹر ہے جو اس وقت پینک کے اندر ہے پرائیٹی کی پرائیسز بورڈ ڈاؤن ہو گئی ہے بیری اٹھ اور یہ ابھی رنگ روڈ رنگ روڈ کا کام شروع ہو گیا بیری اٹھ ایکسٹینشن وہ سارا ایریا رنگ روڈ کو ٹچ کرتا ہے تقریب مت لیکن اس کے باودود وہاں پہ سیل پر چیز کوئی نہیں ہے تو اس وقت بیری اٹھون کا جو انویسٹر ہے اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ گھر بنا کر نہیں بیٹھے ہو گئے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ بیری اٹھون کا انویسٹر وہ ہے جس نے بیری اٹھون کے اندر گھر نہیں بنانا اس نے ویسے انویسمنٹ کی ہوئی ہے کہ یار یہ ایک مرینڈ ہے مرینڈ کے ساتھ انویسمنٹ کر دو پروفٹ اچھا ہے اور لوگوں کو بہت اچھا پروفٹ ملا بھی ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بیری اٹھون کے اندر گھر اپنے بنا لیا اپنی پروپرٹی پلار لیا اس کے اوپر گھر بنا گیا وہ بہت اچھی انویسمنٹ ہے میں ان کے خلاف نہیں کر رہا جو صرف انویسٹر ہے جو اس وقت پریشان ہے اس وقت رنگ روڈ کے اوپر چودری عبد المجید صاحب تقریباً ایک لاکھ کنال سے زیادہ کے اوپر جو پریشک کرنے جا رہے ہیں فیصل ٹون فیس ٹو اگر آپ بیری اٹھون کے نئے کلائنٹ ہیں بیری اٹھون کے آپ انویسٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیری اٹھون کی جگہ پہ آپ جو ہے وہ فیصل ٹون فیس ٹو کے اندر کریں اگلے چار پانچ سال میں بیری اٹھون کی پرائیسز اوپر جاتے نہیں دیکھ رہا یہ میری بات میری ویڈیو جو ہے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اگلے چار سال بعد یہ نوٹ کر لیں چار سے پہنچ سال یہ بیری اٹھون کی پرائیسز جو ہے وہ کسی کھاتے نہیں لگیں گے اسی طرح ڈاؤن رہیں گے تو میری آپ سے گزارش ہے نئے اس وقت نمبر ون برینڈ ہے چودری عبد المجید صاحب راول پنڈی اسلام آباد کے اور بہت بڑا آسنگ پریجیکٹ بننے جا رہے ہیں نئے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ملکل سامنے رنگ روڈ کا تھلیا انٹرچینج سے لے کے چکری روڈ تک یہ سارا فرنٹ جو ہے یہ چودری عبد المجید صاحب کے پاس ہے ایدھر آپ کا موٹر وے کا فرنٹ ہے تو یہ ایک بہت اچھا حسنگ پریجیکٹ بننے جا رہے ہیں ابھی بڑی ارلی سٹیج کے اوپر پرائیسز ہیں چار سے پانچ سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو پلوٹ مل جائیں گے چودری عبد المجید صاحب نے چند دن پہلے لوج کی ہے اس میں پانچ مرلے کا پلوٹ چونتیس لاک پچانوے ہزار رپے کا ہے ویدھر ڈولیمیٹ چارجز اور یہ پانچ سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر ہے یہ اس کی ابھی بوکنگ ہو رہی ہے یہاں پہ بوکنگ کر لیں اور یہ چودری عبد المجید صاحب نے یہ دو دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ایک سال کے اندر پرائیسز ڈبل ہوں گی کیونکہ اس بندے کی کریٹی بیٹی ہے اچھی ہے لینڈ اس کے پاس موجود ہے اور صبح سے شام تک وہ بندہ خود جو ہے وہ میند کر کے اپنے میمبروں کو ڈیلیور کر رہے تو موس ویلکم جیس یوٹیوب چینل کے اوپر جڑے لیں میری اگر انفرمیشن سے کسی کو کوئی دکھ ہوا ہو تو میں اس سے لیے معذرت خواہو بہت بہت شکریہ